بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ ڈاکٹروں اور حکیموں کے خرچوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھنا آپ کے جنسی مسائل اور ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہاں پر بہت ساری ٹپس لے کے آتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں اور آپ کی پریشانیاں کم ہوتی رہیں دوستو ایک عام پوچھے جانے والا سوال ہے جو کہ بہت کامن ہے اور اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا جس بستر پر ہم ہم بستری کرتے ہیں وہ ناپاک ہو جاتا ہے دوستو بستر ہمارا اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس سے نکلنے والی رتوبت جب میاں اور بیوی ہم بستری کرتے ہیں یا پھر کوئی ایسی ناپاک چیز اس پر نہ گرے جس وجہ سے وہ ناپاک اس کا کوئی کترہ وغیرہ نہ گر جائے تب تک ہمارا جو بستر ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا اگر آپ دوست ہم بستری کرتے وقت کچھ احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کرتے تو دوستو یقیناً بستر پر پھر ناپاکی ہوگی اور آپ کا بستر ناپاک ہو جائے گا تو ہم بستری کے لیے سب سے ضروری بات دوستو یہ ہے کہ جب بھی ہم بستری کرنے لگیں تو خواتین بستر کے اوپر کوئی ایک خاص چادر وغیرہ بچھا لیں ہم بستری کے وقت اس کو نیچے بچھا لیں اس طرح دوستو جو بستر ہے وہ ناپاک ہونے سے بچ جائے گا اور بستر پر ناپاکی موجود بلکل نہیں رہے گی کیونکہ دوستو عورتوں کے لیے بستر کو دھونا کسی بھی عذاب سے کم نہیں ہوتا اور وہ اکثر اس کو اگنور کر دیتی ہیں اور پھر اگر آپ اپنے بستر پر ہم بستری کرتے ہیں تو وہ آپ کے کئی دفعہ کپڑوں کو ناپاک کرنے کا سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے آپ اکثر ناپاک رہتے ہیں اس طرح جن کپڑوں میں ہم بستری کی جائے کیا اس کا بھی ایک ایسا سوال آیا ہے کہ کیا وہ بھی ناپاک ہو جاتے ہیں یقیناً اگر ان کپڑوں پر بھی کوئی رتوبت یا پھر منی لگ جائے تو وہ ناپاک ہو جائیں گے اس لیے مرد اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ جب تک اپنی شرمگاہ اور جسم کے ناپاک حصوں کو اچھی طرح سے صاف نہ کر لیا جائے تب تک وہ کپڑے نہ پہنے چاہیں تو ضروری یہ ہے کہ اگر اس وقت آپ غسل نہیں کر سکتے تو اپنے ناپاک حصوں کو اس وقت اچھی طرح سے دو لینا چاہیے اور یہ سنت بھی ہے کہ اگر آپ فوری غسل کرنا نہیں چاہتے تو ناپاکی کو اچھی طرح سے دو کر پھر سونا چاہیے دوستو امید ہے آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں بہت شکریہ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ کی رہنمائی کے لیے ملتے رہیں اجازت دیں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ